بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آمید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے مائنے میزے ڈاکٹر محمد امانت علی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بیوز ہیرا ایچ ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو ایک ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مرک کار تو بیوز آج ہم آپ کو پارٹ ون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کے اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو جسم کی دردیں ہوتی ہیں تو بیوز آپ نے یہ مرک کار تھرڈی میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے چار کترے صبح چار دوپیر کو چار رات کو اور اسی ترتیب سے آپ نے آٹھ سے دس روز اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے جیسا جیسا استعمال کرتے جائیں گے آپ کی درد انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی تو بیوز چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ مریض جن کی آنکھوں میں درد ہوتی ہے اور ساتھ انفیکشن ہو جاتی ہے تو بیوز آپ نے یہ میڈیسن مرک کار تھرڈی میں یوز کرنی ہے چار کترے صبح چار کترے رات کو یہ آپ نے پانی میں استعمال کرنی ہے اور آنکھوں میں یہ میڈیسن نہیں ڈالنی تو بیوز یہ میڈیسن چھے سے آٹھ روز یہ استعمال کریں گے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوتا جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں جن دوستوں کو گلے میں انفیکشن ہو جاتی ہے ٹینسلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ساتھ گلے میں جلن ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے یعنی کہ مرک کار کی میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے اور یہ آپ نے چار کترے صبح چار دوپیر کو چار رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آپ نے چار سے پانچ روز استعمال کرنا ہے جیسا جیسا اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوتا جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست جن کو پخانا صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا تو بھی وہ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے یعنی کہ مرک کار یہ آپ نے تھرٹے میں یوز کرنی ہے پانچ قدرے صبح ہو پانچ قدرے رات کو استعمال کرنے ہے اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن دس روز استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ لیڈیز اور وہ دوست جن کے موں میں زخم بن جاتے ہیں موں میں چھالے بن جاتے ہیں اور ساتھ جلن ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسن مرک کار تھرٹی میں یوز کرنی ہے پانچ قدرے صبح ہو پانچ قدرے رات کو استعمال کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے ایک ہفتہ یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے موں کے جو جلن ہے موں کے زخم ہیں اور چھالے ہیں یہ آستا آستا ٹھیک ہوتا جائے گے تو ابھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈیز جن کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے یعنی کہ قبض کی وجہ سے گبرات ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے تو آپ نے یہ میڈیسن مرک کار تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار کترے صبح چار دوبیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ میڈیسن آپ نے پانچ سے چھے روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کو ٹینسلز کا مسئلہ بن جاتا ہے اور ساپ گلہ درد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو فیور ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن مارک آر تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور یہ میڈیسن آپ نے چار کترے صبح چار دوبیر کو چار رات کو استعمال کرنا ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائے گی انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی جائے گی ویووز چلتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جن کے موں سے بدبو آتی ہے اور جب بھی کسی دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے موں سے کافی بدبو آ رہی ہے مارک کار یہ آپ نے تھرٹی میں یوز کرنی ہے اور یہ میڈیسن چار کترے صبح چار دوبیر کو چار رات کو اور اسی ترتیب سے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کی جو موں کی بدبو ہے انشاءاللہ پہلی دوز میں ہی ہتم ہو جائے گی اور یہ پراپر آپ نے چار سے پانچ روز یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست جن کو سوزاک کا مسئلہ ہے سوزاک کی وجہ سے کافی پریشان ہے اور کافی میڈیسن استعمال کر چکے ہیں اور ہمارے کلینک پہ اس طرح کے مریض آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں سوزاک کا مسئلہ تین سال سے ہے کوئی کہتا ہے ہمیں پانچ سال سے ہے اور کافی ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے کافی ٹیسٹ کروائے ہیں اور کافی میڈیسن استعمال کی ہے ابھی تک فیدہ نہیں ہوا تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں گے مرک کار یہ تھرٹی میں یوز کریں گے چار قدرے صبح چار دوپیر کو چار رات کو اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آپ نے دس سے پندرہ روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں وہ دوست اور وہ لیڈی جو بشاپ کرتے ہیں اور بشاپ کے ساتھ جلن ہوتی ہے تو آپ نے یہ میڈیسن مرک کار تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے چار قدرے صبح چار قدرے رات کو استعمال کرنا ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جو فیکشن ہے اور ساتھ جلن ہے وہ آپ کی ختم ہوتی جائے گی اور یہ میڈیسن آپ نے تین سے چار روز استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی بہتے ہیں اگلی سمٹم میں وہ لیڈیز اور وہ دوست جن کے لپس جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں اور اس کے لئے کافی آپ نے ٹریٹمنٹ کروائی ہے کافی آپ نے ٹوٹ کے استعمال کی ہیں تو آپ کا جو لپس سیاہ کا مسئلہ ہے وہ مکمل طور پر حل نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے مرک کار تھرٹی میں یوز کریں گے پانچ قدرے صبح پانچ روپیر کو پانچ رات کو اور اسی ترتیب سے آپ نے دس روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو آپ کا جو لپس کا مسئلہ ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے وہ دوست جن کو بشاپ کی تھیلی میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور سات سوجن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بشاپ کھل کرنی آتا بشاپ بار بار آتا ہے بشاپ کدرہ کدرہ آتا ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے مرک کار تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کریں گے پانچ قدرے صبح پانچ دوپیر کو پانچ رات کو اور اسی ترتیب سے یہ آپ نے آٹھ سے دس روز یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں جن کی آنکھوں میں انفیکشن ہو چکی ہے اور سات آنکھوں میں درد ہوتی ہے اور آنکھوں کی سوجن ہو چکی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے یعنی کہ مرک کار تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کریں گے پانچ قدرے صبح پانچ قدرے رات کو پانی میں ملا کر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور یہ میڈیسن آنکھوں میں نہیں ڈالنی جیسا جیسا وہ لیڈیز اور وہ دوست جن کے میدے کے مسائل ہے میدے کی انفیکشن ہے میدے کی گبرات ہے میدے کی جلن ہے اور میدے کی تضابیت ہے اور اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے مارکار تھرٹی میں یہ میڈیسن استعمال کریں گے اور یہ میڈیسن آپ نے پانچ قدرے صبح پانچ قدرے رات کو استعمال کرنا ہے اور یہ میڈیسن آپ نے دس سے پندرہ روز استعمال کرنی ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا جو میدے کا مسئلہ ہے وہ پہلے روز میں ہی آپ کا حل ہو جائے گا اور آپ آستہ آستہ بہتر ہوتے جائیں گے اور یہ میڈیسن آپ نے یعنی کہ دس سے پندرہ روز استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ویوز اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیتیے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ و سلام